الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما معید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی من کر پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ غزوہ خمدک کا ذکرہ ہم سن رہے ہیں اس کے آگے کے واقعات سماتھ فرمائیں حضرت نعیم بن مسعود اشجعی ربی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش اور یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا پورا اعتماد تھا یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے آپ نے اس کی اجازت دے دی چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی ایک یہ جنگی مہارت یعنی جنگی ترقیب آپ نے استعمال کی اور جو کافیروں کا جو کٹھ جوڑ تھا جو الائز بن کر آئے ہوئے تھے اس میں آپ نے کچھ باتیں کر دی کچھ ایسی یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں ہی سریکہ سے اور یہ جائز بھی ہے جنگی ترقیب کرنا جنگ کے وہاں وقت میں ترقیب کے طور پر دشمن کو آگے لانے کیلئے نرگیں فسانے کے لئے پیچھے ہٹنا بھی جائز ہے جنگ کی ترقیب کے حساب سے وہ بھی جائے تھے کہ پیچھے ہٹ جائے جب اندر آ جائے تو نرگیں ملے کر پھر حملہ کروئے ترقیبیں ہیں جس پر کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتے ہیں یہاں بھی وہی آپ نے کیا اور اس گھٹ جوڑ میں جو ہے پھوٹ پڑ گئی ابو سفیان شدید سردی کے موسم اور اتنے طویل محاصرہ اور فوج کا راشن ختم ہو جانے سے پہلی ہی حیران و پریشان تھا جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر کہر قہار اور غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیزاندھی آئی کہ دیگیں چولوں پر سے پلٹ پلٹ ہو گئیں خیمیں اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہکار ہی نہیں رہا یہی واندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس میں قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے اے ایمان والو خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے یہ غیبی مطد اللہ کی طرف سے ہوئی اور اس آندھی نے پورا ان کا نظام درہم برہم کر دیا کھانا وغیرہ پوری دے گئے تک اُلٹ گئے دے گئے سمجھ لیے کتنی وزنی رہتی ہیں فوج کی دے گئے تو اور مطلب ہے نہیں کہ کافی بڑی بڑی دیں گئے پر اس ہی زوردار آندھی کے پوری دے گئے اُلٹ کے دور دہا گئے تو آندھی کتنی زوردار ہوگی خیر میں اُکھڑ گئے حالت ابتر ہوگی ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے موسم انتہائی خراب ہے یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لہذا اب محاصرہ بیکار ہے یہ کہہ کر کوج کا نقارہ بجا دینے کا حکم دے دیا اور بھاگ نکلا قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا بنو قریضہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا تو یہ غزوہ خندق جو ہے اس خندق کی بینہ پر پوری طرح سے دس ہزار کی فوج ایک ساتھ حملہ نہیں کر پائی محاصرہ پر ٹکی رہی اور آخر اکار خدا وندہ قدوس کی مدد سے اسارے کے سارے وہاں سے بھاگ پڑے اب یہ بنو قریضہ کے جو یہودی ساتھ مل کر آ گئے تھے اہد شکنی کر کے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھکانے لگانے کی ترقیب کرنے شروع کر دی تو اس کے بعد یہ غزوہ دوسرا غزوہ بنو قریضہ یہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا ابھی اتمنان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے انا گہاں حضرت جبریل عمین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فارشنوں کی جماعت میں ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریضہ کی طرف چلیں کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر علانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنو قریضہ کی طرف روانہ ہو چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیبتن کیا اور اپنے گھوڑے پر جس کا نام نحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنو قریضہ کے ایک کوئے کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا بنی قریضہ بھی جنگ کے لئے تیبین کل تیار تھے چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور اہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی حضور نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً ایک مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعید بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے یہ سعید بن معاذ جو پیچھلی جنگ میں آپ نے سنا تھا کہ تیر لگی تھی آپ کو اور آپ کا زخم جو تھا آپ کا زخم پھٹا اور اسی سے آپ نے خود دعا کی تھی اور اسے سے آپ نے شہادت پائی تھی تو یہ تیر لگنے کے بعد آپ اسی یعنی کے کمزوری کے حالت میں یہودیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے آپ کو لائے گیا تھا یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کو بلائی جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خدنق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے مگر اسی حالت میں وہ ایک گدہ پر سوار ہو کر منقریزہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا لڑوے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائیں عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ بلا شبا تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق بنو قریضہ کے لڑا کا فوجیں قتل کی گئیں جو خندق میں شامل ہوئے تھے جو لڑنے والے تھے جوان جو مرد وغیرہ تھے جو لڑنے والے کے قابل تھے سب کو قتل کیا گیا فوجیوں کو عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا اور اس شریر اور بد اہد قبیلے کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لئے مسلمان پور امن و محفوظ ہو گئے یہودیوں کا سردہ رحیبی نختب جب قتل کے لئے مقتل میں لیا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے اے محمد خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں خدا کی حکم کی تعمل میں کوئی مزائقہ نہیں بنو قریضہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا یہ تو تورات میں لکھا ہوا تھا یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی یہ حیبی نختب آپ نے پچھلے سنہ پر سب کو جمع کرنے والا یہی تھا حیبی نختب وہی بد نصیب ہے کہ جو کہ جب وہ مدینہ سے جلاوطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی کی مخالفت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہیں دوں گا اور اس احضر پر اس نے خدا کو زمین بنایا تھا لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدے کو کس طرح ہاتھ توڑا ڈالا یہ آپ پیچھے پیچھلے آوڈیوز میں سن چکے ہیں اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اُبھارا پھر بنو قریضہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اقصایا پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا تو یہ بدبخت بھی یہاں قتل ہوا بنو قریضہ کی یہودیوں کو مارا گیا یعنی بلکل بنو قریضہ کا صفایہ ہوا جنگ خندق کے بعد یہ جنگ رضوہ بنو قریضہ بھی ہوا یہاں پر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اس کے بعد سنہ پانچ ہجری یہ جو پانچ ہجری کا بیان چل رہا تھا تو اس میں کے اور متفارق واقعات مختصرا علامہ عبد المصطفی عاظمی علیہ الرحمن التحریر فرمائے وہ یہ ہے اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمائے یہ موقع نہیں ہے اس کے پیچھے خاصیہ نے طویل واقعات ہیں اچھی حکمت بھی ہے اس میں اس نکاح کے پیچھے یہ حضور کے موق بولے بیٹے حضرت امی ایمن کے بیٹے جو ہیں حضرت زید بن حاری ان کے نکاح میں تھی پر دونوں میں آپس میں بنتی نہیں تھی جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے تھے تو انہوں نے طلاق دے دی تھی اور بعد میں حضور نے ان سے نکاح فرمایا حضرت زینب بن تھی جحش تو منافق نے یوڑانا شروع کر دیا تھا کہ یہ دیکھو اپنے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کر لیا بہو سے نکاح کر لیا مہاد اللہ رب العالمین تو اس پر قرآن کی آیت واقعیدہ موجود ہے حضرت زید کا نام لکھا صحابہ کا ذکر تو بہت ہے قرآن پاک میں مجھے مجھے حضرت مجھے موسیقی